اسے مانتی ہے دنیا اسے دیتی ہے جو غلاء چل چلنا تارے خموش ہیں بڑی انگیاری رات گئے ایوہ کے لوٹنے کے لیے ڈاکووں کی گھات گئے اے ڈاکووں یہ جسم لو یہ جہاں لوٹ لو یہ دل نہ دوں گا اس میں مدیدی کی بات ہے یہ دل نہ دوں گا اس میں مدیدی کی بات ہے تو مدیدی منورہ کہ جلو کی تو کیا بات ہے بات کیا ہے بات سبا اتنی کیوں مہتر ہے بتا تو اتنی کیوں مہتر ہے سبز سبز گنبد کو چوم کر چلی ہوگی پھر جھوم کر چلی ہوگی ان کی گلیوں سے گھوم کر چلی ہوگی اور جھوم کر چلی ہوگی یہ چل مدینہ کا جو قافلہ ہوتا تھا اس کا انداز یہ ہوتا تھا کہ جب مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا وہ تازی من قریب آ جاتا ہے تو ہمارے جو چل مدینہ والے ظاہرین جو ہیں مدینہ منورہ کا احترام کرتے ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح بقیہ سفر جو ہے جس سے جتنا ہو سکتا ہے کھڑے ہو کر تے کرتے ہیں بس میں اور وہاں ایک ذوق افضاء بات یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف لکھا ہوتا ہے للمسلمین فقط وہاں یقین من ایسا دل میں ایک سرور پیدا ہوتا ہے ایک شکری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یا اللہ تیرا کیسا کرم ہے کہ الحمدللہ ہم اپنے آقا کے مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور غیر مسلم کو نکالا جا رہا ہے ایک زیٹ تیرا کام نہیں ہے کوئی مرتد اندر گھس جا اور کوئی نہ روکے وہ ایک الگ بات ہے لیکن وہاں یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ للمسلمین فقط only for مسلم اللہ ایمان بھی سلامت رکھے اللہ ایمان بھی سلامت اور ایمان کے نظر سے مدینہ دیکھیں گے تب ہی بات بنے گی حصل تو ایمان ہے ایمان کے بغیر اگر کوئی مدینہ دیکھے چاہے ہر سال حج کرے بشانی رگڑ رگڑ کر کالا شامی کباب بھی کوئی بنا لے اور اگر اس کے اندر ایمان نہیں تو اس کے لئے کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی حاصل ہی نہیں بیکار خامہ خامہ دے کی طرح مٹی ڈھو رہا ہے جائے گا جہنم میں اسی طرح مرا تو کفر پر اللہ تعالی محبوب کی گستاخی سے بچائے اللہ تعالی بیعدبی اور بیعدبوں کے شر سے ہمارے سارے حجیوں کو محفوظ رکھے ان کے صدقے میں ہمیں بھی محفوظ فرمائے مسلمان عطا تیری عطا سے ہو ایمان پر خاتم یا الہی ہو ایمان پر خاتم محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ فرمائے محفوظ محفوظ فرمائے